اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایوٹیوب چینل سمندر کتنا گہرا ہے یہ سوال اکثر ہمارے دماغ میں آتا ہے جب ہم سمندر کی فضاء میں ہوتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ سمندر کی گہرائی کو ناپنا ایک بہت مشکل گام ہے لیکن ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر کی اوسط گہرائی تقریباً بارہ ہزار اسی فیٹ یا تین ہزار چھ سو بیاسی میٹرز ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا سب سے گہرہ حصہ کتنا گہرہ ہے آئیے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی لگے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سمندر کا سب سے گہرہ حصہ ماریانا ٹرنچ کے نام سے جانا جاتا ہے جو پیسیفک اوشن میں واقع ہے یہ ایک جھکاؤ دار نالی ہے جو سمندر کی سطح سے نیچے چلی جاتی ہے ماریانا ٹرنچ کی گہرائی تقریبا 36,070 فیٹ یا 10,994 میٹرز ہے یہ اتنا گہرہ ہے کہ اگر ہم ماؤنٹ ایوریس کو اس میں ڈالیں تو بھی اس کا چوتھا عصہ سمندر کی سطح سے اوپر رہے گا لیکن یہ گہرائی کیسے پیمائش کی جاتی ہے اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتی ہیں پہلے سائنٹسٹ لوہے کے دھیروں کو سمندر کی سطح سے نیچے پھینگتے تھے لوہے کے دھیرے کی رسی کی لمبائی سے سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگایا جاتا تھا مگر یہ طریقہ ناکس تھا کیونکہ رسی کے نیچے گرنے کے دوران سمندر کی لہروں کا اثر ہوتا تھا آج کل سونر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے سمندر کی گہرائی کو ناپنے کے لیے سونر یعنی ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینگنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آواز کی مدد سے سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگاتی ہے یہ ٹیکنالوجی ایک آواز کی لہر کو سمندر کی سطح سے نیچے بھیجتی ہے جب یہ لہر سمندر کی تیہ تک پہنچتی ہے تو واپس اچھلتی ہے سائنٹسٹ اس لہر کی واپس آنے میں گزرے ہوئے وقت سے سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگاتی ہیں لیکن ماریانہ ٹرینچ اتنا گہرہ کیوں ہے اس کا جواب جیولوجی میں ہے یہ سمندر کی سطح میں ایک درار ہے جہاں دو سمندری ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرا رہی ہیں جب یہ پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک پلیٹ نیچے کی طرف دھج جاتی ہے جس سے ایک گہری نالی یا ٹرینچ بنتا ہے دوستو سمندر کی گہرائی سمجھنا صرف علمی دلچسپی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمیں سمندر کی جان پہ اچان اور اس کی مختلف جانوروں کی سمجھ میں مدد دیتا ہے ماریانہ ٹرینچ میں اب تک صرف چند ہی دفعہ گہرائی کی تفتیش کی گئی ہے لیکن ہر دفعہ سائنٹسٹ نئے اور عجیب و گریب جانور دیکھتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں کتنی انجانی دنیا بسی ہوئی ہے جو ابھی تک انسان کی نظر سے اوجل ہے دوستو سمندر کی گہرائی کا علم ہمیں صرف ہماری دنیا کی سمجھ میں مدد نہیں کرتا بلکہ یہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہماری سیاہی تاریخ میں کس طرح کے تبدیلیاں ہوئی ہیں ماریانہ ٹرینچ اور دوسرے سمندری ٹرینچز سمندر کی تاریخ کے بارے میں قینتی معلومات رکھتے ہیں یہ معلومات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری دنیا نے کتنی تبدیلیاں دیکھی ہیں اور آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے آخر میں سمندر کی گہرائی سمجھنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری دنیا کتنی عجیب و غریب و خوبصورت ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کی دنیا کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہماری ہی امانت ہے اور ماریانہ ٹرینچ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری دنیا میں ابھی بہت کچھ ہے جو ہمیں معلوم نہیں اور ہمیں اس کا تحقیقی جائزہ لینا چاہیے دوستو ماریانہ ٹرینچ کی گہرائی کی وجہ سے وہاں کی دنیا ہماری دنیا سے بہت مختلف ہے اتنی گہرائی میں دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جسم اس میں بلکل ہی دب جائے لیکن پھر بھی وہاں زندگی موجود ہے سائنٹس نے ماریانہ ٹرینچ میں ایسے کئی جانور دیکھے ہیں جو اتنی گہرائی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے سنیل فش جو اتنی گہرائی میں سمندر کی زندگی کا سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے پھر وہاں کی زندگی کی ایک اور دلچسپ مثال ہے ایمفی پاربز یہ چھوٹے سے تیڑے ہوتے ہیں جو سمندر کی سطح پر ملتے ہیں لیکن ماریانہ ٹرینچ میں یہ ایک فٹ لمبے بھی ہو سکتے ہیں یہ اتنی گہرائی میں زندہ رہنے کے لیے مختلف طرح سے ڈال چکے ہیں دوستو ماریانہ ٹرینچ کی تفتیش بھی ایک دلچسپ سفر ہے پہلی بار نائنٹین سکسٹی میں ایک امریکن ایکسپلورر اور ایک سویس انجینئر نے ماریانہ ٹرینچ کی گہرائی میں جا کر تفتیش کی تھی ان کا سفر نامہ ٹرائس تھا اور انہوں نے باتھی سکیف یعنی سمندر کی گہرائی میں جانے والا ایک خسانوں جہاز استعمال کیا تھا انہوں نے چار گھنٹے کی سیر کے بعد سمندر کی سطح سے پینتیس ہزار سات سو ستانوے فیڈ نیچے جا کر ماریانہ ٹرینچ کی سطح کا جائدہ لیا تھا وہاں انہوں نے صرف ایک مچھلی دیکھی تھی مگر ان کا یہ سفر انسان کی سمجھ اور کائنات کی سمجھ کے لیے ایک بڑا قدم تھا اس کے بعد صرف ایک ہی انسان نے ماریانہ ٹرینچ کی گہرائی میں سفر کیا وہ تھا ہالی وڈ فلم کا ڈائریکٹر جیمز کیمرون جس نے دو ہزار بارہ میں ایک اکیلے سفر کیا تھا کیمرون نے چھ گھنٹے پینتیس منٹ میں پینتیس ہزار سات سو چھپن فیڈ کی گہرائی تک جا کر وہاں کی تفتیش کی تھی ان دونوں سفارتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں جانا ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی مسٹری میں سے ایک ہے لیکن یہ مسٹری صرف ہمیں روک سکتی ہے اگر ہم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے ماریانہ ٹرینچ اور سمندر کی گہرائی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ابھی بھی بہت کچھ ہے جس کی تفتیش کی ضرورت ہے ہمیں بھی دنیا اور اس کی انوخی زندگی کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا تو دوستوں یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ